کسی بوکھے کو کھانا کھلا دو چھا یا ایک مجھے بات میرے ذہن میں آگئی ہمارے آپ فقیر جو آتی ہیں ان کو پیسے نہ دیا کریں ان کو کھانا کھلائیں اگر تو وہ کھانے پر رضا مند ہو گئے سمیلے یہ حق دار ہیں بعد میں چاہے ان کو پیسے دے دینا اگر وہ کھانے پر رضا مند نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں بھئی پیسے دینے تو دو ورنہ ہم نے کھانا نہیں کھانا سمجھ لو وہ فقیر نہیں ہے وہ مسکین نہیں ہے آپ سے اگر کوئی پیسے مانگے تو بہترین طریقہ اس کو کہا پانی بھی پلاتا ہو کھانا بھی کھلاتا بہترین طریقہ ہے وہ یہ ایک اکاڑے کے ہیں انکر اقبال جوید اقبال ان کا نام میں برا خیال ہے اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس نے کہا یہ فقیری ختم ہو سکتی ہے اس کو کہا وہ کیسے اس نے کہا دینے والے کے ہاتھ کار دو سارے فقیر ختم ہو جائیں گے کیوں اسے پوچھا گیا ان کے کیوں ہاتھ کار دے وہ تو دے رہے ہیں انہوں نے کہا اس لیے ہاتھ کارٹو کہ وہ اصل مقام تک نہیں پنچا رہے ہیں جہاں تک وہ پیسہ پہنچنا چاہیے غریب عورت بیوہ عورت گھر میں ترس رہی آٹے کو کھانے کو اور ہم دے رہے ہیں ان کو جو جا کے پھر شراب پیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں اور معاملات میں گناہوں کے وہ مرتقب ہوتے ہیں بڑی خوبصورت بات اس نے کہی ہے اور باقی ایسی کام ہے کہ آپ نے اگر دین ہے تو مستحق جو ہیں وہاں تک پنچائیں اگر آپ کو نہیں ملتے ویسے بھی تو 97% لوگ کھا کے مرتے ہیں پاکستان کے اندر 3% لوگ بوکھے مر جاتے ہیں آپ کی تو میں نے کہا ایسے سو سو کٹھا کرے تو پھر دس سے بھی تو آپ کا تو ہزار بن گیا چلو جائے پھر اس کو میں نے کہا بہترین اگر تم واقعی مستحق ہو تو کھانا آپ کو بھی کھلاتے ہیں آپ کو بچوں کو بھی کھلاتے ہیں ایک دو ٹیم آپ آ کر کھا جائے کریں جہاں پر ہمارا تین لوگوں کا بنتا ہے وہاں پر چار کا بن جائے گا تو آپ دو وقت کا کھانا ہمارے گھر میں آ کر یہ در مسجد میں آ جائے کریں ہم دے دیا کریں گے لیکن اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا فقیر نہیں ہے نا یہ تو صرف پیسہ کٹھا کرنے کے جکروں میں ہے